بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے ناظرین آج ہم آپ کو ناممکن کو ممکن بنانے کا وظیفہ بتائیں گے ناظرین اس وظیفے کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کے سب وہ کام جو آپ کو ناممکن نظر آ رہے ہیں اور آپ کو ایسا ملگتا ہے کہ جو ہونا ناممکن ہے وہ انشاءاللہ ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی بہت پرسکون اور آرامدے ہو جائے گی ناظرین اس وظیفہ کی اجازت عام ہے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں ناظرین عمل یہ ہے ناظرین سب سے پہلے تو آپ تین مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں کوئی بھی دروش شریف آپ پڑھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو کوئی بھی دروش شریف پڑھ لیں ورنہ سب سے حسان درود ابراہیمی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر ناظرین ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یہ دیکھیں ناظرین یہ سورہ فاتحہ یہ ایک مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اور اس کے بعد ناظرین سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ناظرین تین مرتبہ پھر سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور آخر میں تین دفعہ دوبارہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے ناظرین یہ پورا عمل یہ ایک مرتبہ ہوگا اور اس عمل کو آپ نے روزانہ اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے ناظرین اور یہ عمل آپ نے اکتالیس دن سے اکانوے دن تک کرنا ہے انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ کا بڑی سے بڑی پرشانی اور غمت وغیرہ سب سے آپ کو نجات مل جائے گی اور جو کام آپ کو نممکن نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے وہ پورے ہوں گے اور ممکن ہو جائیں گے جزاک اللہ